موسیقی 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 ایسی پرشن تاجر پورے پاکستان کے ہیں وہ کام نہیں کہ ان کو ان سے کام نہیں لیا جا سکتا ہے آمین مرد صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ حکومتیں آتی ہیں اور جاتی بھی ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ پاکستان نے ایک فیس دیکھا ہے جس میں ایک حکومت چلی گئی اور ایک نئی ایسی حکومت آگئی جسے پہلی مرد با حکومت بنانے کا موقع ملا اس کے پاس تجربہ نہیں تھا لیکن کیا آپ کو لگتا ہے صرف نا تجربہ کار حکومت ہے اس کی وجہ سے یہ جو حکومت ہے اسے احتجاج بہت زیادہ دیکھنے پڑ رہے ہیں ابھی ہم نے مال روڈ پر لیڈی ہیلتھ ورکرز کو اٹھایا تاجر آ گئے ہال روڈ کے اوپر کیا وجہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آپ نے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا ذکر کیا یہ تو پانچ برچبہ پچھلی حکومت کے دور میں بھی انہوں نے وہاں احتجاج کیا بات اصل یہ ہے کہ یہ اس ملک کی بیروکریسی جو ہے نا وہ حکومتوں کو چلنے نہیں دیتی انہیں صحیح پولیسی سے اڈاپٹ نہیں کرتی اب پرابلم کیا ہے جس کی وجہ سے آپ نے جو سوال ملک امانہ صاحب سے گئے نا میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے کیوں اٹھال کی اٹھال اس لیے کی جب آپ لوگوں سے ان کا روزگار چھینیں گے تو وہ پھر نکھ لیں گے جب میرا روزگار کو چھینیں گے تو میں تو پھر آؤں گا بزار میں سڑکوں میں آؤں گا بات یہ ہے کہ یہ ہماری یہاں نا موبائل کی جو ٹریڈ ہے نا اس میں تین قسم کی ٹریڈ ہو رہی ہے ایک کمپنی سے لے کے موبائل بیجتے ہیں ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے کمپنی نے دیا ان کا پرافٹ وہ آگے بیج دیتے ہیں ایک ہے یوز موبائل جو اکثریت یہاں پہ انڈروائیڈ جو نا یوز موبائل سستے ہوتے ہیں نا وہ لوگ استعمال کرتے ہیں تیسری ٹریڈ ہے چائنہ سے امپورٹ شدہ موبائل جو کی پیڈ والے جو پانچ سو سے لے کے پندرہ سو تک اب اس میں یہ ہوا ہے انہوں نے ظلم یہ کیا ان کی بیروکریسی ان کو بتلاتی نہیں ہے یا ان میں سینس نہیں ہے یہ سمجھتے نہیں ہیں شروع میں جب مذاقرات ہوئے ہمارے نمائندے گئے انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم جو ہے یہ سیکنڈ اینڈ موبائل کی ٹریڈ جو ہے نا اس کو جو ہے نا ہم آلاؤ کریں گے ایس آروں جاری کریں گے ایمپورٹ کی اجازت ہوگی اس پر یہ دیوٹی جو سیکنڈ اینڈ کی بنتی ہے وہ دیوٹی دے دیں ہم نے اگری کیا اب یہ اس سے باگے ہیں یہ حکومت باگی ہے بیروکریسی ایب بی آر کے لوگ باگے ہیں انہوں نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا اب ظلم اس پر مزید یہ کیا کہ جو ایک موڈل ہے جو نئی قیمت پہ اس کے نئے موبائل پہ جو دیوٹی ہے وہی کسٹم دیوٹی انہوں نے لگا دی سیکنڈ اینڈ پہ یہ کبھی دنیا میں ہوا خود پاکستان میں نہیں ہو رہا سیکنڈ اینڈ گاڑی ہیں اس میں تو سر وہ لوگوں کو پتا چلیں سیکنڈ اینڈ گاڑی ہیں یہاں پہ ایمپورٹ کی جاتی ہیں ان پہ سیکنڈ اینڈ کی ڈیوٹی مشینری جو ہے وہ سیکنڈ اینڈ ایمپورٹ کی جاتی ہے اس پر جو سیکنڈ اینڈ کی ڈیوٹی موبائل سیکنڈ اینڈ پہ نئی کیوں ڈیوٹی اچھا سوال میرا یہاں پہ بنتا ہے کہ اگر تو آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یوز موبائل میں جو نئیو موبائل ہے اس کی ڈیوٹی آئیت کر دی جائے گی جو سر آپ نے تو موبائل بیش رہا ہے آپ تک کہ نقصان ہوگا یہ بڑا اچھا سوال ہے یہ بلکہ وہ کاؤسٹ بڑھ جاتی ہے جس کو اگر نئے کی پرائیس پہ سیکنڈ اینڈ موبائل ملے گا تو اس کا دماغ خراب ہے وہ سیکنڈ اینڈ موبائل لے گا وہ تو سستہ ہوتا ہے لوگوں کی ریچ میں آتا ہے لوگوں کی پہنچ میں آتا ہے تو آپ خریدتے ہیں نا تو جو وہ نہیں تو وہ کمپنی والے لے گا آپ کو یہ نقصان ہوگا کہ آپ کی ڈیٹ ہو جائے گا اور لوگوں کو یہ نقصان ہوگا اچھا آپ نے عوام کو سنجانا ہے کہ اس کے جو آپ جس سے تحریک کے لیے باہر نکلیں اس کے لیے عوام کا فائدہ ہے یہ نقصان ہے دیکھیں جی بات سنیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو احتجاج ہوا ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ ہال روڈ کے مارکٹ بند تھی اور تمام لوگ احتجاج میں شریک ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ میں یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت تاجر دوستی نہیں ہے یہ تاجر کچھ پالسی اپنا رکھی ہے جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ یہاں پہ عوام کو سمجھائیں آپ کے ان کو کیا نقصان ہوگا اس سے نہیں عوام کو دیکھیں میری بات سنیں جب یہ ان کی جو پروسیجر جو بتایا گیا ہے کہ ان کی تصویر بنائیں اس کی تصویر بنائیں ان کو ریکارڈ میں رکھیں یہ ہے وہ ہے تو اس میں دکاندار جو ہے اس کے لیے تو وہ بیچ نہیں محال ہو جائے گا وہ کہتا ہے شاید مجھے یہ ایف بی آر والے ان کی آرڈ میں مجھے ہمیں پھنسا رہے ہیں ہمارا ریکارڈ لینا چاہ رہے ہیں یہ پالسی اس لیے اپنا ہی جاری ہے لیکن میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ تاجر کچھ پالسی کو چھوڑ دے اور جیسا کہ آپ جانتی کہ چار دن کا یہاں پہ درنا ہوا اسے پہلے بھی درنے ہوئے برانتھ روڈ میں جس سنجیدگی کے ساتھ جس توجہ کے ساتھ گورنمنٹ نے تاجروں پہ پرچہ دیا ہے یہاں پہ ایف آئی آر دی ہے یعنی یہ حالات پیدا کر رکھے ہیں تاجر دوستی اپنانی چاہیے تاکہ تاجر کما سکے اور گورنمنٹ کو ٹیکس دے سکے لبا صاحب ہمیں جوائن کر سکے ہیں پرگرام میں ہم آپ کو شامدید کہتے ہیں اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ تاجر دوست حکومت نہیں ہے اس پہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ان کو بننا پڑے گا تاجر دوست حکومت کو کیونکہ حکومت ایسے نہیں چلتی تاجروں کو ساتھ بگڑھاڑ کے جہاں تاجروں کے ساتھ کوئی پھڑھا ڈال کے گورنمنٹ نہیں چلے گی یہ بہتر یہی ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے تاجروں کے نمائندے بھی رکھیں تین مردبہ چار مردبہ تو تو وزیر نے آپ سے حماہد حضر صاحب نے آپ کے نمائندگان سے میٹنگ کر لی حماہد حضر صاحب نے جن سے میٹنگ کی ہے ہمیں نہیں پتا وہ کون لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں وہ تو ڈمی ہیں یہ تنازعہ ہو گیا نا آپ لوگوں کو بھی ایک پیش پہ اب نہیں ہیں آپ بابر محمود صاحب کو دیکھ لیں آپ کے ساتھ نہیں ہے ہمارا تلک ہی کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ لیکن ہو سکتا ہے نا کہ ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور پھر ساتھ تلق نہیں ہے ہمارا مارکٹ میں ان کا کچھ تلق ہے وہ جانے اور ان کا کام جانے لیکن اگر میں حماد عزر صاحب کا موقف لیتی تو وہ کہیں گے کہ میں نے تو ہال روڈ کے متاجران کے ساتھ میٹنگ کر لی حماد عزر صاحب کو یہ چاہیے کہ مارکٹ میں صحیح نمائندے جو ان کو لے کے بات کریں جو حقیقی نمائندے ہیں جو مارکٹ کے حقیقی نمائندے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ میں اپنی چوتری بانگ جاماں وہ خود دیکھیں خود اس بات کا دھیان کریں کہ آپ نے اگر آپ کو ایک ساتھ بات بتا رہتا ہوں محضرت چاہتا ہوں جناب آل پاکستان جو موبائل اسوسییشن ہے نا سر وہ جو ان کے حقیقی نمائندگان ہیں نا سر وہ مرزا صاحب ہیں میں نے ان کے ان کے کال پر علامتی ہم نے دو گینڈے کی ہردال کی ہے یہ یہ ہردال اتنی کامیاب ہوئی ہے کہ آپ دیکھیں حفیظ سینٹر سے لے کر اور وہ کیا نام ہے اس کا پاکستان پورے پاکستان میں اور کریچی سے لے کر اپنا ہیبر سے لے کر کریچی تک یہ کامیاب رہی ہے اور دو گینڈے کے لیے لوگوں نے موبائل کے کاروبار کو بلکل بند کر دی ہے کیا لبا صاحب آپ کی جو آل پاکستان انجمن تاجران ہے کیا اتنی ویک ہے کہ آپ کا کوئی فیک نمائندہ جا کے وزیر سے میٹنگ کر لیتا ہے اور آپ کو خبر نہیں ہوتی اور آپ اس کے اوپر بھی سلسلے نہیں رہے گے آئیکل سلسلے نہیں چل پڑے ہیں آئیکل سلسلے نہیں چل پڑے ہیں یہ چار ان کی محجد جو مرضی بنا کے باٹ جاتا ہے اس میں تو آپ نہیں کچھ کر سکتے اس پر نہیں ہم کیا کریں گے ہم تو اپنی مارکٹ کو پرائز کریں میری نمائندگی میری نمائندگی کوئی غلط شخص کر لیتا ہے تو کیا میں آواز مارکٹ میں کرتے ہیں جو ہمارے پاس آتا ہے کسٹمر ہمارا ہم اس کی پوری مطاعت کرتے ہیں نہیں نہیں میں نیشنل لیول میں بات کر رہی ہوں کہ اگر میری نمائندگی کے لیے کوئی وزیر سے ملاقات کر لیتا ہے تو کیا میں ریاکشن نہیں دوں گی بیٹا نہیں آپ کریں گے انہوں نے سب سے ملاقات کرنی ہوتی ہے ہمیں اعتراض نہیں کرتے لیکن بات یہ ہے کہ ان میں اتنی سنس ہونی چاہیے انہیں سمجھ آنی چاہیے کہ جو حقیقی مسائل کا ادراک نہیں رکھتا آپ ان کے ساتھ کیا مذاقرت کریں گے جو آپ کو مسائل بتاتے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کیجئے یہ بات آپ نے بتائی وزیر کو تو یہ آج اس نتیجے پہ پہنچے ہیں انہوں نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم نے اتجاج کا رستہ اکتیار کیا آج یہ علامتی اڈتال تھی کل اگر ہم جو ہماری آل پاکستان موبائل فون ڈیلر اسوسییشن فیصلہ کرے گی اس کا مطابق کریں گے اگر انہوں نے کل فیصلہ کیا کہ پورے دن کی ہم مارکٹ بند کریں دو دن کریں تو ہم انشاءاللہ وہ بھی کریں گے اپنے مطالبات کے حق میں کیونکہ اس وقت سیکنڈ اینڈ موبائل کی ٹریڈ جو ہے نا بلکل ختم ہو رہی ہمیں اسے بچانا ہے ہر حال اچھا امانت صاحب میں سوال یہ پوچھنے چاہ رہی تھی میں نے لبا صاحب سے بھی امین صاحب سے بھی ہی سوال پوچھا کیا وزیر کے ساتھ آپ کی نمائندگی کرنے والا ایک شخص ملاقات کر کے بھی آ جاتا ہے اور آپ اس کے اوپر کوئی حکمت عملی نہیں اپناتے اور پھر آپ وزیر سے ہی شکایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ سے ملاقات نہیں کی بلکہ آپ کے فیک رپریزنٹیشن کرنے والے کسی شخص سے ملاقات کر لی تو اس میں غلطی وزیر کی ہے یا آپ کی نہیں 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 وزیروں کی غلطی بھی نہیں ہے یا تاجروں کی غلطی نہیں ہے یہ جو بیورو کریٹس بیٹھے ہوئے ہیں یہ وزیروں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک نئی حکومت آئی ہے نئی حکومت کو آپ پروسیزر بتائیں جو آئی ایم ایم کا آپ جو سسٹم چلانا چاہتے ہیں جو مشینری لگی ہوئی ہے وہ مشینری تو دو میں آئی ہوئی ہے آج آپ اس کو انیس میں امپلائی کر رہے ہیں تو یہ تو کوئی بات نہیں اس کا مقصد ہے کہ آپ حکومت کو فلاپ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جب آپ ہم عادت سے یہاں ساتھ عمر سے ملتے ہیں تو جب چیئرمن ایپ بی آر کا یا سارے میکموں کے ساتھ بٹھاتے ہیں تو ان کو جواب دینے نہیں آتا پھر وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دو دن کا ٹائم دیں آپ کے پاس کیا سلوشن بچتا ہے میڈیا کے تھوہ اپنے آواز بٹھاتے ہیں میڈیا کے تھوہ عمران خان صاحب تک میسیج دینا چاہتے ہیں جو پورا میڈیا اور آج پورا پاکستان باندھو ہے صرف دو گھنٹے کے لیے اور انشاءاللہ اگر خان صاحب نے یہ جو قمت بنی ہے یہ تاجروں کی بہت زیادہ سپورٹ تھی اور تاجروں کی یہ بات بھی کرتے تھے اور تاجروں کے دمائندے بھی دے یہ لوگ آج تاجروں نے انہوں کو میسیج دی ہے پورے پاکستان سے کہ یار ہماری بات سنیں خدا رہا یہ بیورو کریٹس میں یہاں جو مشینرییں لگا کے آپ جو 20 سال کی مشینری پڑھئی ہے اس کو آپ آج ملیمٹ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے امانت صاحب ایک سوال نہیں ہے بھی پوچھنا چاہتی ہوگی کہ جو پرگرام دیکھے ہوں گے وہ سیاستدان بھی ہوں گے تاجر بھی ہوں گے کیونکہ آپ کا تو نقصان ہے یہ کیونکہ آپ کی جو سنت ہے یا تجارت ہے وہ بیٹھ جائے گی عوام کو بھی تو کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا وہ کیسے آپ بیان کریں جواب یہ آتا ہے کہ آپ کسی بھی دکان پر چلے جائیں یہ وہاں پر چلے جائیں آپ کو فون ایک لاکھ چالیس زار پر میں ملے گا ٹھیک ہے نیا ڈبا پیک اگر وہی آپ اندر کسی دکان دار کے پاس چلیں جو امپورٹ ہو کر آیا ہے جس پر ڈیوٹی آرےڈی لگی ہوئی ہے وہ آپ کو اسی زار پر کا ملے گا آپ کیا سمجھ دیئے ہیں کہ ہمیں اسی زار پر فون خریدنا چاہیے کہ یہاں ایک لاکھ چالیز زار پر فون خریدنا چاہیے وہ بھی وہی سسٹم ہے وہ بھی وہی ہے اس کے ساتھ ڈبا لگا ہو ہے وہ کمپنی والوں نے ایک دھوکہ دیا ہو ہے کہ دھوکہ دیتے ہیں جی بلکل میک اپ مان لیتے ہیں جی بلکل دیتے ہیں کہ جب تک آپ ایک موبائل لیں گے ہے تو وہ آپ جہاں تو ہو نا وہ کسی نون فوے فیک موبائل ہو کسی انون کمپنی کا ہو تو کمپنی کا ہی موبائل ہے تو اگر آپ کو اسی زار پر ملتا ہے تو آپ ضروری ایک لاکھ چالیز زار پر میں میرے لیے بڑی انٹرسنگ بات ہے دلچسپی رکھ رہی ہوں میں اس کے اندر کہ جو میں موبائل لے رہی ہوں اور وہ کمپنی کا ہے وہ پین پیک ہے وہ ڈبا پیک ہے وہ سیلڈ بند ہے اس میں بھی آپ کے ساتھ دو نمبری ہو سکتی ہے کمپنی کی طرف سے نہیں کمپنی کی طرف سے دو نمبری یہ ہوتی ہے کہ کمپنی نے اپنا بیس سے چالیس ہزار پر مارجن رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کی پرائز بہت زیادہ ہائی پرائز ہوتی ہے اس نے دکاندر کو بھی دینا ہے اس نے اپنا بھی دوز آرم ملازم بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس نے ان کی بھی ترخیل نکالنی ہے انہوں نے اپنی بیلڈنز کی بھی ترخیل نکالنی ہے اور جو دو سو سو پانچ سو بندہ اپنا پیس مگاتا ہے اپنے پیسے سے اس کی ایک اپنی دکان ہے وہ اپنی دکان کے لیے مگائے گا اس کو شام کو روٹی چاہیے تو کیا آپ سمجھتے ہیں اچھا یہ بڑا ایک بڑا پرسپیکٹیو میں میں سوال پوچھ رہی ہوں کہ جو ایکٹ ہے اس سے براہ راست کمپنیوں کو فائدہ ہوگا اور کہیں نہ کہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایکٹ کے ذریعے یا اس قانون کے ذریعے کمپنیوں کو نوازہ جا رہا ہے یہ کمپنیوں کو ہی نوازہ جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ماضی میں بھی ہوا تھا لیکن یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا انوازشری دور میں پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوا تھا تو تب بھی یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا اب پھر یہ پروسیزر دوبارہ ہی آگیا کہ کمپنیوں کو نوازہ جائیں کمپنیوں کے متحاج ہو جائیں کمپنی آپ کے پاس پچاس لاکھ کروڑ پر جمع کروائیں اور آپ ان کا فون بیچیں اور ان کی جارہ داری ہو بعد اس میں یہ ہے کہ ہم کمپنیوں کے بھی خلاف نہیں ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں ہیلتی کمپیٹیشن ہو اگر کمپنی ایک لاکھ بیس ہزار کا بیچتی ہے تو اسی ہزار کا جیسا ملک صاحب نے فرمایا موبائل اگر صحیح آلت میں آپ کو ملتا ہے تو کیوں نہیں یہ لوگوں کو چوائس دی جاتی وہ اسی ہزار اللہ خریدنا چاہیں یہ ٹھیک ہے یہ ایک لاکھ بیس ہزار جو خرچ کرنا چاہتا کریں لیکن یہ منوپلی نہیں ہونی چاہیے یہ ہماری یہاں پر جو بات ابھی آپ لوگوں سے بات کر کے مجھے سمجھ آ رہے ہیں کہ آپ جو حکومت ہیں اس کی ایمانداری کے اوپر یا ایمانداری کے لیول کے اوپر شک نہیں کر رہے ہیں آپ کو جو مسئلہ ہے وہ اصل مسئلہ بیروکریسی سے لپس آپ کیا کہیں گے میں تو یہ کہوں گا بیروکریسی کو کام کرنا چاہیے اور تاجروں کو کام کرنے دینا چاہیے ایسے بات اچھی نہیں ہے تاجر برادری جو ہے وہ ان کے خلاف نکلے گی یہ آج ہماری مارکٹیں باند ہوئی ہیں کل کوئی اور مارکٹیں بھی باند ہوگی لیکٹرونکس کی صرف آج تو موبیل مارکٹیں باند ہوئی ہیں نا کل کو کوئی اور مارکٹیں باند ہوگی دکھ سان کے حوالے سے تاجر طب کا جو ہے جو بھی چیز کے آج ہے آپ اس کے ساتھ ہوتا ہے ہمیں کوئی نہیں نون آجائے پی ٹی آجائے پیپل پارٹی آجائے کوئی آجائے جو چیز کے آئے گا تاجر تک کا اس کے ساتھ اب اینڈ پہ آپ نے نقصان کا کیونکہ دو گھنٹے ہرطال رہی پورے پاکستان میں اس دو گھنٹے کا نقصان کتنا تھا معاشی میں اکنومک علی پوچھ رہی ہوں اور اگر تو آپ لانگ ہرطال لانگ ٹرم آپ حکمت اعملی اپناتے ہوئے بڑی ہرطال کی کال کرتے ہیں محشت میں کتنا فرق پڑے گا ابھی کتنا پڑا اور جو مستقبل میں کچھ فرق نہیں پڑتا دو گھنٹے کی ہم نے قربانی دی ہے آپ کو رقصان نہیں پہنچا نہیں پہنچا ہے لیکن اس بڑے نقصان سے تو یہ کم ہے جو ہمارا ڈے بڑے کاروباری ہی ختم ہو رہا پاکستان کی کاروبار کو بچانے کے لیے ہم نے دو گھنٹے کی قربانی پاکستان یہ دو گھنٹے بند رہا کاروبار اس سے پاکستان کی محشت تو کتنے روپے کا نقصان پہنچا یہ کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن ہے بڑا نقصان نقصان بلکل بند ہوا ہے یہ خالی لہور میں بند نہیں ہوا میں ہم یہ پورے پاکستان میں بند ہوا یہ تو سوال پوچھ رہی ہوں کہ کتنا نقصان ہوا تاکہ پتہ چل جائے دیکھنے والی ہم ابھی نقصان اس وقت شروع ہوگا جب آپ ٹوٹل بند کریں گے جب آپ کی ٹوٹل امپورٹس بند ہوگی ٹھیک ہے تب آپ کو نقصان ہوگا یہ کامپنی ہیں پورے پاکستان کو فون نہیں دے سکتی ایک بریک لینی ہے مجھے بریک کی جازت ناظرین یہ نقصان کے حوالے سے اینٹ پہ میں نے بات کی ہے ہم لوگ جب ہال روڈ پر بھی حفیظ سینٹر بھی مات کیجئے کا موجود تھے وہاں میں بھی ایک سوال پوچھا گیا تھا کیونکہ یہ محشت ہے اور محشت اگر ایک منٹ کے لئے بھی بیٹھتی ہے تو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے محشت سے لکھ رکھنے والے جو تازید حضرات ہیں وہ ایک منٹ یا دو منٹ کی بھی ہرٹال دے تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے بہرحال چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ سے آپ سے ملاقات کروں گی ہمارے ساتھ رہیے